ہائی فرنڈس میں مصبران ساری آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر سواگت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی مجھے سے ہوں گے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جھارکھن پر ہمارا بلوگ بن رہا ہے تو آج ہم موجود ہیں ایک بھیلیج پر آپ کے آنکھوں کے سامنے چولہ اور فکنی نجر آتا ہوگا یہ ایک دیسی نسخہ دیسی جگاڑ ہے جسے لوگ گاؤں میں اکثر خانہ بنائے کرتے ہیں آج کے دور میں یہ سب چیز لپ تو ہو چکی ہے لیکن میں اپنے آنکھوں سے آپ کو دیکھانا چاہتا ہوں کہ آج ہم جس گاؤں میں موجود ہیں اس گاؤں میں آج بھی مٹی کا چولہ اور لکڑی اور اس کے ساتھ ایک فکنی رکھتے ہیں جو اس کو فک کے آگ دینے کا کام کرتے ہیں جس سے وہ چولہ جلاتے ہیں اور کینو ٹائم کا خانہ بناتے ہیں یہ گھانس والا چھپر بھی آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اور یہ کافی مجدار اس پھل کا نام اگر آپ بتا سکتے ہیں تو کمنٹ کے مادین سے جب رب بتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کون سا پھل ہے یہ ہمارے پیچھے جو گاچ ہے یہ گاچ ہے سریفہ سریفہ کا پھل جو ٹھنڈ کے موسم میں اکثر یہ پھل ہوا کرتا ہے جو کہ آپ کو سہری ماحول میں تو یہ پھل نہیں دیکھنے کو ملے گا لیکن ہاں آپ اگر سوت کے طرف جاتے ہیں تو آپ کو یہ پھل ضرور دیکھنے کو ملے گا اور اسے تو آپ بخوبی پہنچانتے ہوں گے اسے ہم لوگ بتخ کہتے ہیں جو کہ پانی میں رہتے ہیں اور یہ پالن میں یہ جھولا ہے گاؤں کے لوگ اکثر اپنے بچے کو اس جھولے میں رکھتے ہیں اور یہ ہمارے سامنے خجور کا گاچ مطلب کافی نیچرل چیز میں آج آپ کو دکھانے ہوں سب سے مجدار چیز تو مجھے یہ لگا کہ میرے آنکھوں کے سامنے سریفہ کا گاچ موجود تھا اور میں نہیں توڑ پایا کیوں کیونکہ یہ ابھی کچھت ہے اور کچھا جب ہے تو اس کو توڑ کے کھانے کا کوئی فائدہ نہیں بنتا ہاں اگر میں پندرہ بیس دن یہاں پہ رکھتا ہوں اور یہ فل پکتا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ میں آکے اسے توڑ کے کھاؤں اور اس کا مجھا لوں اس کا لوت پہ اٹھاؤں اب ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ کافی اچھا طلاب ہے اور یہی طلاب میں لوگ نہاتے بھی ہے کپڑا بھی پھیستے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں وہ بتق بھی ہے جو اس طلاب میں نہاں بھی رہے مجھا بھی لے رہے ہیں تو ابھی تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ طلاب کے اندر میں چلی جائے یہ بالٹی کپڑا جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی کچھ دری پہلے یہاں پر کچھ لوگ نہ آ رہے تھے تو میں نے کہا کہ مجھے ویڈیو کرنا ہے تو اتنا اچھا لوگ کی ویڈیو کرنے دے دیا تو امید کرنا ہوں کہ میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو لاک کمینڈ اور سسکرائب ضرور کریں ٹھینک فور وچی